نمسکر دوستوں سواگتہ آپ کا ہمارے چینل سکسیس اینڈ ہیل ٹرکس میں تو دوستوں آپ کو پتا ہے کہ پانچ بھی کلاس کا میٹس کا کریس کورس چل رہا ہے جس میں تیرہ ایکسرسائز پہلے سے ہو چکی ہے اور دوستوں یہ چودویں ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے نا اور جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کریس کورس کے سٹارٹ کرنے کے وقت ٹھیک ہے نا کہ تل مارچ یعنی مارچ کے اینڈ تک دوستوں آپ کو آپ کا پورا کورس کروا دیا جائے گا جی ہاں دوستوں بلکل صحیح تھا اور پکا کروا دیا جائے گا ٹھیک ہے نا اب آپ کو صبح سامنے بھی ویڈیوز ملیں گے جس سے آپ کی کیا سترہ کی سترہ ایکسرسائز پوری ہو جائے ٹھیک ہے نا تو ہلپولی دھیان رکھنا اپنا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آج کی ایکسرسائز سعودویں ایکسرسائز دوستوں بہت ہی ساندار جاندار ذریقے سے آپ اسے دیکھنے والے ہیں ایک بھی کوئیسن نہیں چھوڑتے والا یدی آپ اسے پورا کرتے ہیں تو تو دیکھیں دوستوں کسی بند اکریتی کی چاروں اور کی ماپ کا یوگ فل اس کا پری ماپ کہلاتا ہے یعنی دوستوں کوئی بھی کلوزڈ فکر ہے یعنی بند اکریتی ہے ٹھیک ہے نا اس کی چاروں اور کا ماپ ہے ٹھیک ہے کیا کہلائے گا پری ماپ جیسے ماننو یہ ہے یہ کلوزڈ فکر ہے ٹھیک ہے اس کی چاروں کا ماپ یعنی یہ ماپ یہ ماپ یہ ماپ اور یہ ماپ چاروں کو آپ کو کیا کرنا ہے دوستوں کو ایڈ کرنا ہے یادی اس میں تین ہی بھجائوں تو تینوں کو ایڈ کرنا ہے یعنی کہ دوستوں سبھی بھجائوں کا یوگ کیا کہلاتا ہے پریمہ آپ دوستوں ہم دھیان دے نیچے وستو دوارہ گھیرا گیا استان وستو کا شترفل ہوتا ہے جیسے کہ دوستوں میں نے رجسٹر لے رکھا یہ یہ ہم دیکھی یہ پین آپ کو دکھائی دے رکھی ہے اس پین نے جتنا استان گھیرا ہے وہی اس کا کیا ہے شترفل ہے which means area ہے ٹھیک ہے نا دوستوں بات دیکھیں جو نوٹ ہے یہ جو چپٹر کا بہت زیادہ important ہے کھلی اکریتیوں کا پریمہ آپ گیات نہیں کیا جا سکتا ہے پریمہ آپ کیول بند اکریتیوں کا ہی گیات کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا دوستوں دیکھتے ہیں وے اکریتیاں جن کی سبھی بھجائیں و سبھی کون سمانہو نیمیت اکریتیاں کہلاتی ہے ٹھیک ہے نا دوستوں یہ ان کی regular figures اور وے اکریتیاں جن کی سبھی بھجائیں و سبھی کون اے سمان ہو یعنی کہ سمان نیمیت اکریتیاں یعنی کہ irregular figures ٹھیک ہے نا دوستوں چلتے ہیں اب کچھ important formulas کی طرف جو کہ آپ کے اس chapter کے لئے رام بان سی دھونگے ٹھیک ہے نا تو چلتے ہیں ان کی طرف تو دیکھیں دوستوں یہاں پر آپ کو important formula نظر آ رہے ہیں تو پہلا formula دیکھیں آپ آیت کا سیت ترفل یعنی area of rectangle length into breath یعنی دوستوں لمبائی گنا چھوڑا یہ دوستوں آپ کا پوچھیں آیت کا پریمہ آپ تو دو گنا لمبائی پلس چھوڑا یعنی دوستوں ہے کیا دیکھیں formula یاد کرنے کے بھی ضروری نہیں ہے لمبائی اور چھوڑائی کا ایڈ گرور کسے گنا کرا تو دو سے ٹھیک ہے اور ویسے بھی آپ پریمہ یعنی چاروں سائیڈوں کا یوگ یہ دی آپ کرو گے some ٹھیک ہے نا تو ویسے بھی آپ کو آپ کا انصر مل جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں نیکسٹ ورگ کا سیت ترفل area of square ٹھیک ہے نا دوستوں تو اس کا ہوتا ہے بھجا square یعنی کی بھجا کی گھات دو جسے ہم بھجا گنا بھجا بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے ورگ کا پریمہ four into side four into side یعنی کی دوستوں چار گنا بھجا جو بھجا دی گئی اس کو چار سے گنا چار سے کیوں کرایا چار ورگ بھی ایک پرکار کا چطر بھج ہے اور آیت بھی اب چطر بھج کیوں آئے دوستوں کہ اس میں چار بھجائیں ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھτε نیکسٹ نیامیت اکر MOS ک پریمہ تو بھجا کے مات یعنی کی دوستوں ایک بھجا کے مات یہ دی نیمیED اکٹھی ہے اور گنا بھجا کی سنکھا اے نیمیت اکردیوں کے پریمہ آپ کا کیا سنکھر ہے تو سب ہی بھجائوں کا آپ کو سنکرنا ہے یوگ کرنا ہے دوستوں اب چلتے ہیں questions کی طرف دیکھیں دوستوں یہاں پر آپ کو کچھ figures نظر آ رہے ہیں تو ان کا ہم perimeter یاد کریں گے ٹھیک ہے نا perimeter فائل کریں گے دوستوں اقلتیوں کا پریماف یاد کریں گے دیکھیں دوستوں یہ پہلا میں نے figure دو بنائے اس میں سب ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ 16 ہے 2 ہے 10 ہے 3 ہے ٹھیک ہے نا یہ والا 2 ہے یہ 3 ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے یہ 2 ہے یہ 5 ہے ٹھیک ہے نا دوستوں اس کا پریماف یاد کرنا اب دوستوں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک سا فگر ہے ٹھیک ہے نا نہیں پتہ ہے لیکن ہمیں بجائیں تو دیکھ ہی رہی ہے ٹھیک ہے نا چاروں طرف سے تو ان کو ہم سبھی کو ایڈ کر لیں دوستوں میں کی سولہ سے سٹارٹ کریں اس طرح سی گھونکے میں نے ان سبھی کا سم کیا ہے تو میرا جوانسر ہے وہ آ چکا ہے دوستوں اٹھاون 58 سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے نا تو یہی اس کا رائٹ آنسر ہے دوستوں کبھی بھی آپ کو پریمہ پوچھے آپ کو چاہے فگر کا پتہ نہیں ہو تو اس کی چاروں اور کیمہ آپ کا آپ کو سم کرنا ہے یوک کرنا ہے زوڑنا ہے اس سے آپ کو آپ کا اپنا آسر مل جائے گا تو دوستوں دیکھئے ابھی اس فگر کا مجھے تو نہیں بتا یہ کس ٹائپی اس فگر کا نام کیا ہے ٹھیک ہے نا مجھے نہیں بتا ہے لیکن دیکھئے میں پھر بھی اسے کر دوں گا تو دیکھئے یہ پانچ ہے یہ تین ہے یہ چار ہے پالٹ ہے اور یہ کتنا ہے تین ہے تو دوستوں اس طریقے سے ہم نے ان سب ہی کو زوڑ لیا تو پانچ اور پانچ دس تین اور تین سے سوڑا اور چار بھی سنٹی میٹر ہمارا یہاں سے انسر ہو چکا ہے دوستوں چلتے ہیں نیکسٹ پیز کی طرف تو دوستوں ہم کوئیسٹن کی طرف آ چکے ہیں دیکھئے دوستوں آپ کو پہلا کوئیسٹن دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے نا دیکھئے دھیان پورو تو ایک آسن کی لمبائی سوڑا سنٹی میٹر وہ چوڑائی بارہ سنٹی میٹر ہے تو شیطرپل ویپری ماں آپ کو بتائیے اب دوستوں آپ کو بتائیے لمبائی وہ چوڑائی اس نے دیا ہے تو وہے کیا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا دوستوں وہے آیت ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر دھیان پورو وقت دیکھئے لمبائی سوڑا چوڑائی بارہ چونکی اس لیے لگائے جنگے دونوں سے دوستوں دی ہوئی ہے جو پوچھ رہے ہیں اس کے لیے ہم اس لیے لگائیں گے اس لیے شیطرپل تو شیطرپل ہو گیا لمبائی گونہ چوڑائی دونوں کو سوڑا گونہ سوڑا تھی لمبائی اس لیے سوڑا رکھا گونہ کا گونہ اور چوڑائی تھی بارہ سوڑا گونہ بارہ ون نائنٹی ٹو سنٹی میٹر سپیر آپ کا آنسر یہاں سے ہو چکا ہے دوستوں دیکھیں نیکسٹ پریمہ آپ پریمہ آپ کیا ہوتی ہے لمبائی پلس چوڑائی اور اس کو دو سے گنا تو ان دونوں کو اپس میں زوڑا تا 28 28 کا دو سے ملٹیپلائے کر رہا ہے تو 50 ہمارا آنسر یہاں سے ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا دوستوں چلتے ہیں نیکسٹ کوئیسن کی طرف تو دیکھیں دوستوں گریڈ پیپر دیکھ کر اتر دیجئے گریڈ پیپر ہے کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دوستوں یہ چکور ایک پیج ہوگا آپ کو کچھ اس طریقے سے بنائے ہوں گا یہی گریڈ پیپر ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں کرنا کیا ہے ابی سیڈی کا آپ کو سہتر بلگیاد کرنا ہے ٹھیک ہے نا ابی سیڈی آپ کو یہاں پر دکھائی دے اب دوستوں یہ ہے کیا یہ پانچ تو یہ بھی پانچ یہ چار تو یہ بھی چار ایسی کون سا اکرتی ہے جس کی دوستوں آپ نے سامنے لیتا ہی برابر ہوتی ہے تو آپ بولیں گے دوستوں ریکٹینگل یا پھر آیت تو آیت کا شیطر بلگا فورمولا لگا دو آپ لمبائی گونہ چوڑائی پانچ گونہ چار بیس سینٹی میٹر سکوئر ہمارا یہاں سے آنسر ہو چکا ہے دوستوں دیکھیں اب ایک بھی سیڈی کا پریماب تو پریماب کافی ایزی ہے فورمولا لگا ضرور ہے لیکن لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا دوستوں دیکھیں لمبائی اور چوڑائی کو ضرور تو نو اور دو سے گونہ کرائے اٹھارا ویسے بھی آپ اٹھارا اس پورکار سے کر سکتے ہیں دوستوں پانچ اور پانچ دس اور چار چار آٹھ ٹھیک ہے نا دس پلس آٹھ اٹھارا آپ کانسر یہاں سے ہو چکا ہے دوستوں اسی پرکار سے آپ کو یہ جو فگر دیگو یہ پی کیو آر ایس اس کا بھی آپ کو سیتر بل اور پریماب یاد کرنا ہے جو کہ میں نے نیچے آپ کو دے رکھا ہے دوستوں دیکھیں بلکل نظر آ رہا ہے اب دوستوں جھان پور وقت دیکھیں یہ نوٹ بہت زیادہ 장 sempre یہ نوٹ آپ کو آگے نوٹ دی رہیں گے ا ان کی پیسے دلوائیں گے ٹھیک ہے آچھі سپڑنیے باہری ماب پوچھنے پر پریماب نکالنا ہے دوستوں کوئی بھی کوئیسسن آپ کو باہری ماب پوچھے باہری ماب ٹھیک ہے نا کیا ماب تو آپ کو کیا گیات کرنا ہے پریماب یا ان کی پیریم indem گھیرا گیا استان پوچھنے پر آپ کو کیا نکالنا ہے سیتر پل شرطر بلگی کائی ہمیشہ یدی سینٹی میٹر میں دی گئی ہے تو دوستوں سوال یدی سینٹی میٹر میں ہے تو شرطر بلگی کائی ہے گی سینٹی میٹر سکوائر میں یدی میٹر میں ہے تو میٹر سکوائر میں اور کلومیٹر میں ہے تو کلومیٹر سکوائر میں ہوگی یعنی دوستوں جو بھی کائی ٹھیک ہے نا جس ہی کائی میں ہے اس کا کیا ہو جائے گا اسکوائر ہو جائے گا وہاں پر پاور کتنی لگ جائے گی اس کے اوپر دو لگ جائے گی دیکھیں دوستوں سبھی میں دو دکا اور آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہے دوستوں چلتے ہیں نیکسٹ پیس کی طرف تو دوستوں دیکھیں موسٹ ایپورٹنٹ کوئیسٹن ہے اور ایکزام میں اس کوئیسٹن کی پوچھے جانے کی ادھک سمبھاؤنا ہے کیونکہ دوستوں یہ بہت ہی ساندار جاندار کوئیسٹن ہے اور اس ہی ساندار طریقے سے آپ کو یہاں پر بتایا جائے گا ایک ورگاکار ہے دوستوں اب آپ ورگ کو دماغ میں لے رہیے ورگاکار یعنی ورگ کے سامان کوئی کھیت ہے ورگ کے جیسے آکار والا ایک ورگاکار کھیت کے پانچ چکر ہے لگانے میں سونوں نے چار سو میٹر کی دوری تے کی تو اس چکر کا سہتر پر دوستوں دیکھیں رام سے چونکہ پانچ چکر میں تہی 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 دوستوں چار سو میٹر تو ایک چکر میں کتنی تے کرے گا تو چار سو میں دوستوں پانچ کا بھاگ تو اسی میٹر ہمارا یہاں سے آ چکا ہے یعنی ایک چکر میں اس کی جو دوری ہے وہ اسی میٹر ہے اب دوستوں آپ کو پتہ یہ ایک چکر ہوتا ہے کیا گیا پریمہ بھی ہی تو ہوتا ہے تو پریمہ برابر آپ کا اسی میٹر ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں سے نکالنے ہوگی بھجا کیونکہ دوستوں شیطر بھجا ہے اور شیطر بھگیر بھجا کے نہیں نکل سکتا ٹھیک ہے تو بھجا کا فرمولت ہے پریمہ آپ بٹے چار ٹھیک ہے نو دوستوں اسی میں چار کا بھاگ دیا تو یہاں سے ہمارا انصار آ چکا ہے بیس میٹر پھر نیچے دیکھیں ٹھیک ہے نو بیس میٹر یہ بھجا آ چکی ہے تو کھیت کا شیطر بھجا یعنی برک کا شیطر بھجا اسکوائر یا بھجا 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 تو بیس بھونہ بیس چار سو میٹر اسکوائر ہمارا یہاں سے انصار ہو جائے گا دوستوں آپ کو میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور دوستوں یہ اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا وہم نے سمجھ دیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد ملیں گے پھر کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے